لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو کینیڈا میں جو اسلامی سکول ہیں جہاں انڈین پاکستانی مسلمان یا عرب مسلمان ہیں اگر ایسے سکول ہیں تو بچے کو وہاں تک محدود رکھیں دوسرے سکولوں میں نہ جانے دیں ایسا بگڑے گا میرے پاس کالز آتی ہیں میں نہیں کہہ رہا سارے بگڑتے ہیں 99 فیصد بگڑ جاتے ہیں کالز آتی ہیں کہ جو بچہ وہاں بگڑتا ہے نا اللہ کی پناہ ہے بھئی تو میں اس لیے لوگوں سے کہتا ہوں بھائی خود جا کے کینیڈا میں بھی رہ لو لندن میں بھی رہ لو امریکہ میں بھی رہ لو اپنے بچوں کو پاکستان میرا ایک واقعہ سنا تو مجلدی سے یہ آخری مسئلہ ہے وہ اگلے ہفتے کے جواب گوں گا ان مسائل کا ہمارے ایک جاننے والے تھے وہ کہہ رہے تھے میں اپنی فیملی کو لے کے امریکہ جاؤں گا ہمارے حضرت مفتی رشیدین صاحب نے منع کیا بھائی تُو چلا جا 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 یہ واپس آ جا نا بچوں کو نہیں رکھو وہاں پہ انہوں نے کہا نئی نئی حضرت وہ ایسے پاکستان کا مزاق اڑاتے تھے یہاں غربت ہے مہنگائی ہے موبائل لے کے نکلو چھن جاتا ہے اور بسوں میں دھکے کھاؤ یہ جو پاکستان کی برائیاں کرتے ہیں لوگ یہ کوئی ملک کے رہنے کا امریکہ 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 چلے گا بھی چھے مہینے بعد بھاگ کے آگئے ہیں پھر انہوں نے ہمارے حضرت کو فون کر کے واقعے سنایا یعنی حضرت چھے مہینے میں ایک دفعہ بھی بیٹھ کے پشاپ کرنے کی توفیق بھئی چلو کھڑے ہو کر کبھی کبار کر لیتا ہے ہمیشہ ہی کھڑے ہو کر کبھی تمیز سے پشاپ چھے مہینے میں کبھی تمیز سے پشاپ ہی نہیں اور اب تو سنائے وہاں واش روم میں پانی آگیا ہے اس وقت واش روم میں پانی نہیں ہوا ہمارے حضرت امریکہ کا فرمایا واش روم میں پانی کا استعمال ممنوع ہے پانی استعمال نہیں ہو سکتا اب تو خیر سنائے لوگوں نے اس کا نام اسلامی لیٹرین رکھا ہوا ہے جہاں پانی ہوتا ہے تو اسلامی بیت الخلا تو چھے مہینے تک خیر یہ تو کہہ رہے ہیں پھر میں آدھی ہو گیا تھا اس کا بغیر پانی کے اس دن جا کا آدھی ہو جاتا ہے کھڑے ہو کر پشاپ کبھی لیکن جو آگے مسائل ہو گئے وہ کیا ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میرے بچے میرے باغی ہو گئے بیگم میری باغی ہو گئی وہاں آپ عورت کو طلاق تو دینی سکتے آپ کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے بیگم بھی آزاد ہو گئی بچے بھی آزاد ہو گئے کہہ رہے میرا چھوٹا بچہ تھا ایک دن مجھے اس دن غصہ آیا اس کو میں نے لگا دی کھیش کے پانچے تھپڑا جب تھپڑ لگائے ہیں تو میں آرام سے بیٹھا ہوں میں نے کہا چلو آج ہم نے بھی غصہ اتارا تھوڑے دن میں پولیس آئی اندر کر دیا بچے نے کال کر کے پولیس کو بلالیا تھا پولیس نے کہا دو چار دفعہ اگر ایسے ہوا تو یہ بچہ آپ سے چھین کے کسی گھورے کی کسٹڈی میں دے دیا جائے گا کیا رہے ہم جیل سے اب باپ کو اولاد اگر جیل میں بھیج دیں ہمارے ہاں اگر ایسا ہو وہ بچہ مو دکھانے کے قابل رہے گا کسی کو لوگ کہیں گے اب اس نے تو باپ کو جیل بھیجوایا ہے کچھ بھی ہو باپ جیسا مرضی ہو وہ آدمی کہتے ہیں اببہ آپ یہی بیٹھو آپ چاہے جتنے بڑے چہور ہو اللہ نہ کرے جو مرضی کرلو لیکن آپ اللہ کا واستہ جیل نہیں جانا میری عزت خراب ہوگی اس سے میں چلا جاتا ہوں آپ کی جگہ جیل تو وہ جیل سے ہو کر جب آئے ہیں کہہ رہے میں جب آیا میں نے کہا تو میں اور کھٹر لگا ہوں گا ابے تو میری اولاد ہو کہ مجھے جیل بھیجتا ہے چھوٹا بچہ آٹھ نو سال کا کہہ رہے میں نے جیسی ہاتھ اٹھایا نا اس کی ٹھکائی کے لیے تو بچے نے فوراں ٹیلی فون کی طرح اشارہ کی بلیک میل کر رہے ہے اببہ کو اور اببہ یہ دیکھ رہو یہ ہے کیا گزرے گی یار اببہ پہ یار کچھ سوچو اببہ باپ پہ کیا گزرے گی کہہ رہے میں نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے کہہ رہے میں نے کہا بیوی بھی قابو میں سب ایسا نہیں ہوتا یاد رکھو آپ کو جتنی فیملیاں واہر رہ رہ رہی ہیں میرا مطلب یہ نہیں ہوتا آپ سب سے بدگمان ہو جائیں بہت اچھے اچھے خاندانی لوگ بھی ہیں اولاد کی بھی تربیت کر رہے ہیں میں تو ایک عمومی محول بتا رہا ہوں تو کہہ رہے میں نے کہا کہ اب بچوں کو اگر ایسے کہوں گا نا پاکستان جا رہے ہیں تو یہ ایمبیسی میں بتا دیں گے جا کے کہ یہ اب ہمیں غریب ملک لے کے جا رہا ہے تو وہ پابندی لگ جاتی ہے تو کہہ رہے ہیں میں نے ان کو بہانہ کیا میں نے کہا داتا دربار کے مزار دکھا کے لاؤں کاجی عظم کا مزار دیکھو بیٹا یہاں سب کچھ ہے لیکن کاجی عظم کا مزار تو نہیں ہے نا یہاں پہ ٹھیک ہے نا یہاں مچھر کالونی تھوڑی ہے آؤ میں تمہیں ایسی فران تاریخی چیزیں دکھا تھا لیاری ڈیولیو گیار آئی ہے سب تمہیں دکھا کے لاتا ہوں کچھ میں اپنی طرف سے بھی مسالہ لگا رہا ہوں ایسا نہیں ہے یعنی یہ چیزیں کہیں ہوں گی انہوں نے تو کہہ رہے ہیں میں ان کو سہر و تفریق کے بہانے لے کر آ گیا کہہ رہے ہیں لانے کے بعد ائرپورٹ سے جب میں ان کو گھر لے کر گیا ہوں کنڈی لگا کے بغیر کسی وجہ کے میں نے لگائی ہے چترول بچے کہہ رہے ہیں اببا کیوں مار رہے ہو کہہ رہے ہیں ویسے ہی مار رہا تمہارا کوئی خصور نہیں ہے تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے تبا کوئی غلط اببا کیا ہوا کیا میں نے چھپاک کچھ بھی نہیں کیا بیٹا تم نے وہ بیس نہیں مجھے ایک تھرہ کہہ میں نے پوری کر رہا ہوں اور کہہ رہے ہیں میں نے اس سے کہا بلا پولیس کو بلا پولیس جب آئے گی نا پتا چلے گا کہ بیٹے نے باپ کے خلاف ریپورٹ کیا تو پولیس بیٹے کو یوٹھا کے لے جائے گی کیونکہ پولیس والوں میں بھی اتنی غیرت ہے وہ بھی کہتے ہیں یار باپ باپی ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے رشوت لیں کچھ بھی لیکن وہ بھی باپ کو باپ سمجھتے ہیں وہ تو رشوت لیں اس لئے رہے تاکہ اپنے اببا کو کھلا سکیں عزت کے ساتھ اس کو جائے گا روزی روٹی کھلا سکیں تو کہہ رہے گا لگائے چھترال میں نے کہا بلا پولیس پھر کہنے لگے بھائی جیسا مرضی ہو اپنا ملک اپنا ہے عزت کے ساتھ یہاں پر رہتے ہیں سینہ تان کے چلتے ہیں چلو موبائل چھینہ اللہ نہ کرے کوئی چھینے تو اپنے ہی بندے نے چھینہ خود کون سے ہم صحیح ہیں ہم بھی تجھا ہاتھ لیتے ہیں جانا ہاتھ مار لیتے ہیں تو سب ہی چل رہے ہیں ایک دوسرے کو ٹوپیاں کرا رہے ہیں لیکن بہرحال بہت ساری خوبی ہیں بھائی ہمارے معاشرے میں ان کی ہزاروں خوبیوں کے باوجود جو ایک خامی ہے ان کا خاندانی نظام تباہ ہو گیا ہے یہ ایک بہت بڑی خامی ہے اور ہماری ہزاروں خامیوں میں ایک بہت بڑی خوبی ہے ہمارا فیملی سسٹم الحمدللہ بچا ہوا ہے اس لئے اپنے ملک کو رہائش میں جاؤ کمانے ضرور جاؤ لیکن رہائش میں اپنی نسل جو پیدا کرو وہ ادھر ہی رکھو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائیں سبحانکاللہ محمدی کے نشد اللہ علیہ اللہ نستغفیر بانتو